بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی ویورز تو میرے بہن بھائیوں آج ہم آپ کے انیس کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت منفرد اور ٹریڈیشنل طریقے سے تیار کی گئی امبیوں کی چٹنی کی ایسی منفرد سی ریسپی کہ شاید اس سے پہلے آپ نے اس ریسپی کو کبھی نہ بنایا ہو اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ریسپی میں نے اپنی مدر ان لاؤ سے سیکھی تھی جنہیں ہم امی جی کہتے ہیں اور ان سے یہ میں نے بنانا سیکھی تھی کیونکہ یہ میرے شہر اور میرے بچوں کی موس فیوریٹ چٹنی ہے اور وہ ناشتے میں اس کو ضرور کھاتے ہیں پراتھے کے ساتھ خاص طور پر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سے یہ چٹنی بنانا سیکھ لوں میری مدر ان لاؤ جو ہیں وہ یہ چٹنی بہت مزیدار بناتی ہے ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ ہے بڑوں کے ہاتھ کا ذائقہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آسکتا لیکن آپ اگر سیکھنا چاہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں بڑوں سے جیسا کہ میں اپنی مدر اور مدر ان لاؤ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میں سیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جو چیز آپ کے پیاروں کو پسند ہو اس کو بنا کے آپ کو ایک خوشی بھی محسوس ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کیری کیا یا امبیوں کی یہ بہت ہی مزیدار سی اور بڑے منفری سی چٹنی بنانے کی ریسپی کی طرف جس کے لیے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے میوے لے لیے تھے یہاں پہ چاروں مغز ہم نے ایک پیالی استعمال کرنی ہے چھوارے جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد چینی ہم وزن لینی ہے جتنی امبیاں ہوں گی اس کے حساب سے اپنے چینی استعمال کرنی ہے ساتھ ہم نے یہاں پہ ناریل استعمال کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ تو میوے ہوگے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کلونجی اور کچھ گرم مسائل استعمال کرنا ہے جن میں دار چینی اور بڑے لائچہ شامل ہے اور یہاں پہ امبیاں ہم نے لے لی تھی تقریباً 5 کے جی یہاں پہ امبیاں تھی اور یہ آپ ان کا سائز چیک کر لیں ایسی امبیاں لینی ہیں جن میں گودہ زیادہ ہو تو میرے بہن بھائی اب یہاں پہ امبیوں کو میں اچھی طرح سے پیل کر رہی ہوں تاکہ ان کا جو چھلکا ہے وہ ریموو ہو جائے گرمیوں کے اس موسم میں امبیاں اللہ پاک کی بہت ہی بہترین نعمت ہیں آپ ان کا استعمال کر کے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں امیونیٹی بوسٹر ہوتی ہیں یہ یہ آپ کو لو کے دنوں میں گرمی بھی نہیں لگنے دیتی ہیں اور ان کا استعمال چٹنی بنا کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور شربت بنا کے بھی اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ باری باری ساری امبیاں جو ہیں وہ میں پیل کرتی جا رہی ہوں اور اب بہنی آتی ہے ان کو کٹنگ کرنے کی یہاں کاشوں کی صورت میں ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کی کاشوں میں کٹنے سے جو ہے وہ یہ خوبصورت بھی لگیں گی چٹنی میں بھی جو ہے وہ ثابت رہے ہیں بہت زیادہ اس کو ہم نے باریک نہیں کرنا اور جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ درمیانے سائز کی جو ہے وہ کٹنگ کرتے جا رہے ہیں گوٹھیاں ان سے الگ کر دینی ہے ہم نے تو میرے بین بھائیوں ساری امبیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لی ہیں اور یہ اب میں نے ایک برطن میں رکھ دی تھی ان کا سائز آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ نے لینی ہے تو وہ آپ اس کی اس طرح سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑ سے ذرا میں نے درمیانے سائز کی رکھی ہیں اور اب اس میں اتنا ہم نے پانی ڈالنا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے پانی میں ڈپ ہو جائیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چمر سے میں ہلا کے دیکھ رہی ہوں تو پانی جو ہے ساری امبیاں پانی کے اندر اچھی طرح سے ڈپ ہوئی ہوئی ہے اور پانی سے اوپر ہی ہے اور اب ان کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے درمیانی آنچ پر اور یہ کچھ اس طرح سے گلنا شروع ہو جائیں گی جب کوکنگ ہونے کے بعد اس میں دو تین اُبال آئیں گے اور اچھی طرح سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امبیاں جو ہیں وہ بہترین سی جو ہیں وہ ٹینڈر ہوگی ہیں اب اس پوائنٹ میں آپ نے اس کے اندر چینی کو شامل کر دینا ہے چینی ہم نے بلکل برابر کی لینی ہے اس میں یعنی کہ جتنے آپ کے امبیوں کا گودہ نکلا تھا اتنی ہی آپ نے اس میں چینی کو استعمال کرنا ہے اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ امبیاں کھٹی ہوتی ہیں اور چینی جو ہے اس کے فلیور کو بہت بیلنس کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس چٹنی میں بہت مزیدار ساتھ جو ذائقہ ہے وہ آتا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا شروع ہوگی ہے چینی کھٹ ہونے کے بعد اس کو اب ہم نے مزید کھٹ کرتے جانا ہے امبیاں اور چینی جو ہے وہ کھٹ ہو رہی ہیں اتنی دیر میں ہم جو ہے چھواروں میں پانی ڈال دیتے ہیں چھواروں کو ہم نے پانی سے بھگو دینا ہے نیم گرم پانی سے اس کو میں نے جو ہے اس کے اندر ڈال کے ان کو اچھی طرح سے ڈپ کر دیا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ان کو ہمیں کٹنگ کرتے ہوئے کوئی مشکل نہ ہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہم نے امبیوں میں چمچ بھی چلاتے رہنا ہے چھوارٹنی میں اور یہ اس طرح دکھنے لگیں تو اس کے اندر ہم نے کلونجی اور گرمہ سالج جس میں دار چینی اور ثابت بڑی علائچیاں شامل تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور ان کو ہم نے بہترین سا مکس کر دینا ہے اور کوک ہونے کے بعد جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی ماشاءاللہ لک آنا شروع ہوگی ہے کہ یہ جو ہے امبیاں گلتی بچا رہے ہیں اس میں ہم نے نمک ہنس پہ زائقہ اور مرچیں پیسی ہوئی لان مرچوں کا ونٹیبل سپول ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ سپائنٹ پی اور ان کو ہم نے خوب پکاتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے چمج بھی چلاتے جانا ہے اب میں نے فلیم جو تھا وہ تھوڑا سا تیز کر دیا تھا تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اڑ جائے اور چینی اور امبیاں جو ہیں وہ بہت بہترین سی جو ہے وہ مکس اپ ہو جائیں اور اچھی سی لوگ دیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت کلر آگیا ماشاءاللہ یہ گولڈن کلر جو ہے تو زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اب اس کو اپنے مزید تھک کرنا ہے اس کی کنسٹینسی میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں اتنی دیر میں ہم نے چھوارے جو نرم ہو گئے تھے ان کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے آپ نے پریس کر کے دیکھنا ہے تو چھوارے ماشاءاللہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے نیم گرم پانی کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ کر کے اس میں شامل کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ چلتے ہیں چھٹنی کی طرف جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹنی کی کنسٹینسی کتنی بہترین ہو گیا ماشاءاللہ یہ کافی تھک ہو چکی ہے اور جب چمر سے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو یہ بہت آسانی سے جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی مطلب اتنی تھکنی سے ہمیں اس کی چاہیے اور اب اس میں ہم نے کٹنگ کی ہوا نارگل کی ایک پیالی جو ہے وہ شامل کر دینی ہے جس سے اس کے ذائقے میں بہت زیادہ مزیدار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں چاروں مغز جو تھے وہ اس کی ایک پیالی جو تھی وہ صاف کر کے ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں جس سے یہ بہت اچھا فلیور دیتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد ہم نے چھوارے جو ہم نے کٹنگ کر لیے تھے اس کی بھی ہم نے اس میں ڈال کے اور ان کو کرنا ہے ہم نے بہت بہترین سا میکس تو میرے بیند بھائیہ میوہ جاج ڈالنے کے بعد آپ چٹنی کی لکھ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بلکل شاہی چٹنی لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ دکھنے میں اتنی خوبصورت اور خوشوب بھی اتنی لا جواب آ رہی تھی کہ کیا ہی کہنے تو دیکھیں کتنی آسان سی یہ ریسپی ہے کوئی اس میں جھنجٹ یا مشکل چیز نہیں تھی اس کے علاوہ آپ اگر اس میں میوے اپنے چوائز کے مطابق کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اب اس کو چٹنی کو ہم نے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لئے مزید گوک کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے مہترین سا جو ساری چیزیں ہیں وہ گوک ہو جائیں اور میکس ہو جائیں اور ماشاءاللہ آپ اس کی لکھ چیک کریں اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس چٹنی کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس دنوں کے لئے فریج میں آپ اس کو ایزی لی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ بلکل وہی فلیور اور ٹیسٹ دے گا اور اگر آپ اس چٹنی میں ایک چمر سرکے کا ایڈ کر دیں تو اس کی شیلف لائف جو ہے وہ ون یئر تک بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے گھروں میں اس چٹنی کو بنائیں اور سٹور بھی کریں اور جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو اس کو نکالیں اور انجوائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل مزیدار بنتی ہے ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی اس کو میں سرف کری تھی کنٹینر میں بھر کے رکھ رہی تھی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھتے کہ برطن آپ کا بلکل ڈرائے ہونا چاہیے گیلے برطن میں اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں رکھتے ڈرائے کنٹینر یا جار یوز کرنے کی وجہ سے اس کی شیلف لائف مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یقین کرتی ہوں کہ چٹنی کی آسان سی مزیدار سی ریسپی آپ کو یقین پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ میری ساسو ماہ کے طریقے سے بنائی گئی ریسپی جو ہے چٹنی کی یہ آپ کو کیسی لگے اس کے ساتھ اجازت نے اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کا پٹین دبانے تو بلکل مت بھولئے گا اللہ حافیز